اسلام علیکم ساتویں اور آٹویں مہینے میں حبس اور بارشیں جانداروں کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں حبس سے سانس، گبراہٹ اور بلڈ پریشر کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جلائی اور اگست کے مہینوں میں ساون کی بارشوں کی وجہ سے موسم ویسے تو کافی حد تک خوشکوار رہتا ہے مگر بارش کے ساتھ ساتھ شدید حبس بھی ہو جاتا ہے اس موسم میں جب ہواے بند ہو جائیں تو پہلے سے ہی کسی وجہ سے کمزور پریدوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اس موسم میں برپور احتیاط برتنی چاہیے تاکہ برڈز کو حبس کے منفی اثرات سے بچایا جا سکے وگرنا پیچنگی بڑھتی جائے گی برڈز کو ساتھویں اور آٹھویں مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں مایا چیزوں کا استعمال کروائیں اس کے ساتھ ساتھ خوراک میں پھلوں اور سبزیوں کا بھی استعمال بڑھا دیں ان دو مہینوں میں برڈز کی خوراک میں ویٹمن سی، کیلشیم اور پوٹاشیم یہ لازمی موجود ہونے چاہیے تاکہ شدید گرمی، حبس اور لو کے مزرسات سے برڈز کو مفوظ رکھا جا سکے جولائی اگست میں کیڑوں مکوروں کی بختات کے باعث بماریوں میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے لہٰذا حشرات کا کنٹرول، کیڑے ماردوہ کا استعمال اور جراسیم کشی بھی لازم ہے مہینے میں کم از کم چار مرتبہ پیاز اور سرکہ کا استعمال کروائیں تاکہ نظام حضب تھیک طرح سے کام کرتا رہے رہائشگاہ کے آس پاس پودے لگانا، حبس کو کم رکھنے اور نمی کی مقدار کو کنٹرول رکھنے میں معاونت کرتا ہے حبس کی وجہ سے ہامپنے کی صورت میں جسم سے پانی کے ساتھ ساتھ نمک بھی ہارج ہوتا ہے ایسے موقع پہ اگر نمک کو مناسب مقدار میں استعمال نہ کروائے جائے تو برڈ کا جسم نمک کی سالٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہارڈیوں وغیرہ سے منرلز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے صحت خراب ہوتی ہے اس لیے اس موسم میں نمک کا استعمال بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی اگر لیمو بھی استعمال کروائے جائے تو یہ پرندو کی طبیعت کے لیے ایک زبردس قسم کا انتخاب ہے ان میں ویٹامن سی کی مجودگی پرندو کے مدافتی نظام کو مضبوط رکھ کر انہیں بماریوں سے بچائے گی اس موسم میں برڈز کی رہائشکہ کی کھڑکیاں روشندان جالیاں وغیرہ کلی رکھیں انہیں بند نہ کریں نہ ڈھامپیں حالانکہ سورج کی برائے راست روشری سے بچانا بھی ضروری ہے لیکن اس کے لیے باہر کی جانب شیڈ یا سایا کا بندوبست کر لیں لیکن ہوا کی گردش یا بہاؤ کسی بھی سورج میں رکنے نہ دیں تاکہ اندر نمی کا تناسب بڑھنے نہ پائے کچن کا بچا ہوا کھانا برڈز کو دینے سے پہلے تسلی کر لیں کہ کوئی ایسی چیز برڈز نہ کھائیں جس میں مرچ مسالہ وغیرہ تیز ہو کیونکہ ایسی غزاؤں پہ جراسین پروان چڑھتے ہیں اور پھر یہ برڈز کے حازمہ کی خرابی کا باعث بنتی ہے پرندو کی رہائشکہ میں ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو جو اپنے اندر نمی کو زیادہ دیر تک جذب رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو اگر مجبوری سے کسی ایسی چیز کو اندر رکھنا بھی پڑے تو اسے وقتاً فوقتاً خوش کرنے کا بندوبست رکھیں جیسا کہ بستر، اوزار اور دیگر سازوں سمان جیسے ہی آپ کو اتنا وقت میسر ہو کہ کچھ دیر کے لیے موسم کی مناسبت سے پرندو کو کھلی فضا میں لاسکیں تو یہ بھی ساتویں، آٹویں مہینے میں زبردست حکمت عملی رہے گی اگر آپ نے ایک زشتہ سال مونسون موسم میں اپنے برڈز کی پرورش کی ہے اور تمام چیلنجی سے آپ واقف کر رہے ہیں اور خود پہ اتنا یقین ہے اتنی مہارت حاصل ہے کہ ہم اس موسم میں بھی اپنے برڈز کو کسی پرابلم کا شکار نہیں ہونے دیں گے تو اس صورت میں آپ کو کسی بھی انٹی بارٹی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں نہ کہیں بستر کی خرابی کے باعث یا کسی اور وجہ سے ہمارے برڈز میں پرابلم آ سکتی ہیں تو آپ کو مشروع ہے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پہ آپ کسی انٹی بارٹی کا کورس کروا لیں چاہے ایم آکسیسلین یا ڈاکسی سائیکلین اینرو فلاکساسن یا کولیسٹ یہ کام ہم اس لیے کریں گے تاکہ ہمارے برڈز کے اندر اگر کسی قسم کو کو انفیکشن موجود ہے بیکٹیریے کی تداد بڑھتی جاری ہے تو اسے ختم کیا جا سکے اس کے بعد حبس کے موسم میں برڈز کو لازمی دیجئے گا دو لٹر پانی میں آدھا چمچ بلیچ کے ساب سے مہینے میں کم از کم پانچ مرتبہ حبس کے اس موسم میں آپ اپنے پرندوں کے لیے ویٹامن سی کیلشیم پوٹاشیم کا سستہ ترین ذریعہ چینی بیکنگ سوڈا نمک پوٹاشیم کولورائیڈ اور لیمن سے لے سکتے ہیں جس کے لیے کسی صاف بردن میں چینی آٹھ چمچ بیکنگ سوڈا آدھا چمچ نمک آدھا چمچ پوٹاشیم کولورائیڈ بھی آدھا چمچ اور ایک لیمن کا رس شامل کریں گے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اچھا ڈیورمر یعنی ایسی دوا کہ جس سے آپ اپنے برڈز کے اجسام سے کیڑے باہر نکال سکے لازمی دستیاب ہونا چاہیے کیونکہ مونسون کے مہینے میں حبس اور بارشو کے سیزن میں کیڑوں کی بختات ہوتی ہے ان کیڑوں سے ان کے انڈو سے نہ صرف باہر گومنے پھرنے والے پرندے بلکہ کمرشل لیول پہ اندر رہنے والے برڈز بھی متاثر ہوتے ہیں چھت کے اوپر کہیں بھی لیکیج نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لیکیج کی وجہ سے اگر پانی نیچے بستر تک پہنچ گیا تو اس موسم میں بستر کے اندر سے ماسچر کو ختم کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے مونسون کے موسم میں زیادہ تر بماریاں جو ہمارے برڈز کو متاثر کرتی ہیں ان میں گمبورو یعنی آئی بی ڈی جسے ہم انفیکشیس برسل ڈیزز کا نام دیتے ہیں ایکولائی سالمونیلا فول پاکس چیچک وغیرہ سی آر ڈی سی سی آر ڈی کوکسی ڈیوسیس انٹرائٹس فنگس اور کورائزہ کے کیسز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ نے گھریلو پمانے پر چند برڈز رکھے ہوئے تو جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مایا اشیاں مایا چیزیں کھلانی ہیں اس کا مطلب ہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس تربوز دستیاب ہے یا ٹرماتر ہے یا کوئی ایسا فروٹ ہے کہ جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو وہ ہمیں اپنے برڈز کو لازمی دینا چاہیے اور اگر آپ تھوڑے بڑے پمانے پر کمرشل لیول پر فارمی کر رہے تو پانی کے اندر ایسی اشیاں کو شامل کیجئے گا کہ جس کی وجہ سے پانی میں فلیور شامل ہوں ذائقہ برڈز کو اپنی طرف ایٹریکٹ کرے یا پھر پانی کے اندر جو برتن رکھے ہوئے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے یعنی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ لازمی اپنائے کہ جس سے پہلے اگر آپ اپنے برڈز کو دو سو پچاس ایمل تک پانی پلاتے تھے تو اب ہم انہیں پونے تین سو تین سو ایمل تک پانی پلا سکیں حبس اور لو کے موسم میں ہم سے ایک بڑی گلتی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پرندو کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ان کا جسمانی ٹمپریچر مینٹین کرنے کی خاطر جو بھی ہوا کا ذریعہ اندر رکھتے ہیں اس کی بقاعدہ طریقے سے ہم ٹائمنگ نہیں بناتے مثال ہے اندر کی جانب اگر ائر کلر موجود ہے تو ہم اس کو نمی اور ٹمپریچر دونوں کو پورا رکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن چونکہ باہر کی جانب حبس بہت زیادہ ہوتا ہے ہمیڈیٹی پہلے سے ہی بڑی ہوتی ہے تو اس صورت میں اندر بھی اس طرح سے پیڈز کا یا ائر کلر کا استعمال کروانا ہے آپ کے برڈز کے لیے سفوکیشن والا انوارمنٹ پیدا کر دیتا ہے اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پر پرندے رکھے ہوئے کہ جہاں پر آس پاس چاول کی فصل لگائے گئی ہے تو اطراف میں پانی کھڑا رہنے کے باعث بھی حبس میں اضافہ ہوگا تو اس کا بہترین حل ہے کہ جو بھی ہم نے ہوا کا ذریعہ اندر رکھا ہوا ہے اگر اس میں نمی کو برقرار رکھنے کے لیے پیڈز بھی موجود ہیں تو اس کا ایک سائیکل رکھا جائے لائک پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو آف رکھیں آدھے گھنٹے کے لیے اسے چلائیں اور اگر ہم اپنے ہاتھ سے پانی کا چڑکاؤ کرتے ہیں تو اس میں بھی بقاعدہ ایک وقفہ ہونا چاہیے مونسون کے موسم میں آپ کے برڈز کے خوراک اور پانی کو ختم کرنے کے اوقات میں بھی تبدیلی آسکتی ہے آپ کو بیچ میں کچھ اس طرح کے پرندے بھی نظر آسکتے کہ جن کے پر گر رہے ہوں ایسی صورتحال میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کہ آپ کے برڈ کی عمر کیا ہے اگر وہ چالیس پہ انتالیس پچاس ہفتوں سے زائد عمر گئے ہیں تو ان کی لائٹ میں دس سے پندرہ منٹ پندرہ سے بیس منٹ تک اضافہ کر دے اس موسم میں پروں کا گرنا امومن مولٹنگ کی نشانی ہوتی ہے اگر آپ اپنے فلاک کو خود موٹ لگانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ مونسون کا سیزن ہتم ہو لینے دے ساتھ میں آٹھوے مہینے کا جیسے ہی انڈ لگے گا نوے مہینے کے آغاز سے یا درمیان میں جاگے آپ اپنے فلاک کو موٹ لگا سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس سیزن میں اگر پرندوں کی مولٹنگ کروائی تو مولٹنگ کے دوران وہ والی سٹیج وہ والا مرحلہ جب آپ کے برڈز کا ٹوٹل جسمانی وزن کا پچیس سے تیس تیس سے پینتیس فیصد وزن کم ہوتا ہے تو اس مقام پہ آپ کے لیے اس فلاک کو ان برڈز کو ہینڈل کرنا انہیں مینج کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس موسم میں چلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں بماریاں بھی زیادہ پھیلتی ہیں کوشش کیجئے گا کہ دن کے اوقات میں جس وقت حبز کی شدت ہو اس وقت آپ اپنے پرندوں کو غزہ نہ دیں زیادہ سے زیادہ خوراک انہیں ان اوقات میں دیں کہ جب باہر موسم حلقہ پھلکہ خوشگوار ہو تازہ خواہ ہاؤس کے اندر جا رہی ہو جیسے ہی سورج کی چمک دار دھوپ دستیاب ہو تو اندر کی جنب بستر کا جو بھی حصہ حلقہ پھلکہ گیلا ہوا ہے یا کہیں پہ کیکس بنیں تو اس پورشن کو باہر نکال کے ڈرائی کر کے واپس آپ نے جگہ پہ رکھئے گا کیونکہ ساتھویں آٹھویں مہینے میں نیا بستر ڈالنا بھی آپ کے لئے ایک چیلنج ہوتا ہے لہٰذا پرانے بستر کو بہتر طریقے سے مینج کر کے سنبھال کے رکھئے گا وہ اس ویدر میں آپ کے برڈز کے کام آئے گا اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ